مریم نواز بیٹھے شخص کو ذرا احساس نہیں سخت سردی میں بیٹھے ورسہ کے سرو پر ہاتھ رکھتے قومی سانے پر سیاست نہیں کی جا سکتی کوئٹا میں مغربی بائی پاس پر پانچویں روز بھی دھڑنا مذاکرات کا چوتھا دور بھی ناکام ہو گیا وزیراعظم کے آنے تک دھڑنا جاری رکھنے کا اعلان وزیراعلا بلوچستان جام کمال کہتے ہیں ملک دشمنوں کو ہمارا ایک ہونا پسند نہیں میری التجا ہے شہدہ کی تتفین کی ذمہ داری پوری کریں عمران خان کے دل میں احساس ہے وہ ضرور یہاں آئیں گے بلوچستان میں امن ہم سب مل کر لائیں گے کراچی میں جہاز کے انجن میں خرابی کے باعث بلاول بھٹو کو آف لوٹ کر دیا گیا ہزارہ برادری کے ساتھ یک جہتی کے لیے کوئیٹا جا رہے تھے جہاز کے انجن میں خرابی کے باعث آف لوٹ کیا گیا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سماجی ریپتے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ روانگی کے لیے متبادل انتظامات کر رہے ہیں ہزارہ برادری کے ساتھ یک جہتی کے لیے دھڑنے میں شرکت کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ خاجہ سعاد رفیق کہتے ہیں وزیر آزم عمران خان بے حصی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جبکہ وزیر لواحکین سے فائدہ مانگ رہے ہیں مچ میں بہت بڑا سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے وزیر آلہ پنجاب کی معاملے خصوص اطلاعات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ ٹھکرائے ہوئے اناثر گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے راج کماری اور کنیزے اقتدار کے لیے ماری ماری پھر رہی ہیں سندھ کا خود ساختہ شہزادہ اپنی راہیں الگ کر چکا ہے مولانا یاد رکھیں کہ راج کماری اور شہزادہ ان سے ایک بار پھر ہاتھ کر چکے ہیں پوری پی ڈی ایم اُلٹی بھی ہو جائے تو ابھی انہیں این ار او نہیں ملے گا گورنر پنجاب سے وزیر آزم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی سیاسی اور حکومتی امور پر بات چیت چودری سرور کہتے ہیں وزیر آزم امران خان شفاف اور بلا تفریق احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے مسائل کا حل مذاکرات لانگ مارچ اور دھرنے نہیں موجودہ حکومت ملک میں شفافیت اور میرٹ کو حقیقی معنیوں میں یقینی بنا رہی ہے چینی کی قیمتوں کو ایک بار پھر پر لگ گئے کراچی میں ہول سیل میں چینی کی فی کلو قیمت میں مسلسل اضافے کے بعد تین دن میں ایک کلو چینی کی قیمت آٹھ روپے بڑھ گئی ہول سیل میں ایک کلو چینی میں اٹھاسی روپے کی ہو گئی انصداد تجاوزات سیل کا محمود آباد نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری پولیس کے بھاری نفری آپریشن کے دوران موجود نالے کے گٹ سے سات کلو میٹر تک کا راستہ تجاوزات سے پاک کیا جانا ہے وزیراعظم امنان خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں ملک بھرز میں سستے گھروں کی تعمیر کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم کو سستے گھروں کی تعمیر سے متعلق پیش آف پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں بینکوں کی جانب سے آسان اقساط پر کرزوں کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا اور احتساب عدالت نہور میں رمضان شگر ملز ریفرنس سے متعلق کیس کی سمات حمزہ شہباز کو عدالت پیش نہ کرنے پر جج احتساب عدالت جیل حکام پر برہم کرونا کے بعد حمزہ شہباز کو کمزوری ہوئی جس سے جوڑوں کا درد بڑھا جیل ڈاکٹر کی وضاحت آپ زبانی جو مرضی کہتے رہیں میں کیسے یقین کرلوں درخواست لکھ کر دیا کریں جج کا ڈاکٹر سے استفساد عدالت نے حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی